سبسکرائب کریں فلی فار ورلڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری نیو تمام آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فلی فار ورلڈ یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم دوستو یہاں پر آج آپ کو اس ویڈیو میں میرا جو ہے ٹارچ سیٹ اپ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا جس کا مکمل سیٹ اپ آج آپ کو دکھاؤں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی چیز میں نے کتنے کی بائے کی تھی اور اگر آپ ایک نیو شوپ بناتے ہیں یا پھر آپ کام شروع کرتے ہیں اوپن ہی جیسے ہی تو آپ کو ٹارچ جو ہے وہ تو چاہیے ہی ہوتی ہے یعنی کہ گیس ویلڈنگ جو ہے سیلنڈڈر وغیرہ وہ تو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ مین چیز ہے تو آپ کو یہ کس طرح سے بائے کرنی چاہیے اور آپ کو کیا کیا چیزیں اس میں چاہیے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سیوپسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے فلی فار ورلڈ چینل کے اوپر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری RAC and HVAC سے ریلیٹیڈ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتے رہے اور آپ ایسے ہی دیکھ کر پائدہ اٹھاتے رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو بہت سارے دوستوں نے کہا تھا کہ سر آپ ٹوٹ سیٹ اپ جو ہے وہ بتائے اور اس کو تھوڑا سا آپ اس کی جو ہے ریگولیٹر وغیرہ اس کا بھی تھوڑا سا ہمیں سسٹم جو ہے وہ بتا دیجئے اب یہاں پر آپ کے سامنے دو سیلنڈر موجود ہے ایک ہے بلیک کلر اور ایک ہے بلیو جو بلیو ہے وہ چھوٹا ہے یہ والا تو یہ جو ہے سیلنڈر چھوٹے والا اس سے آپ چھوٹا بھی سائز لے سکتے ہیں تھوڑا سا بڑا بھی لینا چاہے لے سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر دپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سائز کا لیتے ہیں اور یہ ہے آپ کے سامنے یہ جو بلیو کلر کا ہے یہ LPG گیس ہے اسے ایسٹلین گیس بھی کہا جاتا ہے LPG کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ ایسٹلین بھی گیس کہہ سکتے ہیں تو اس میں LPG جو ہے گیس وہ میں نے چارج کروائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہی ایک ٹھیک ریگولیٹر بھی لگا ہوا ہے اس کا فنکشن ابھی آپ کو میں بتاؤں گا اب یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ایک بڑا سیلنڈر جو ہے بلیک کلر کا یہ ہے اوکسیجن کا سیلنڈر اوکسیجن کا سیلنڈر اس سے بھی آپ کو بہت بڑے بڑے مل جائیں گے لیکن میں نے ایک سیٹ اپ وہ رکھا ہے جو میں بائک پر یا گاڑی وغیرہ میں آسانی سے کہیں پر بھی جا کر ہوم سرویس کام کر سکوں اس سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ ایک نورمل سائز ہے جو کہ ہمیں بار بار بروانہ نہیں پڑے گا کچھ تھوڑا سا ٹائم ہمیں نکال لے گا اب تھوڑا سا ہم کلوز کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو جو ہے سٹیپ بر سٹیپ دیکھتے ہیں اس میں سے کیا کیا چیزیں ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یہ چیز کلیر کر دوں کہ جو یہاں پر ایک سیلنڈر یہ والا اور یہ والا ہے یہ میں نے کتنے کتنے کا بائے کیا چھوٹا جو سیلنڈر ہے یہ تو سیمپلی میں نے چار پانچ سو کے لگ بگ ہی پاکستان میں یہی پر ہی بائے کیا ہے تو یہ سیمپلی آپ کو مل جاتا ہے کسی بھی جو ہے لپی جی گیز جو سیلنڈر والی یا ہیٹر وغیرہ وہاں سے یہ مل جاتا ہے آسانی سے لیکن یہ والا جو سیلنڈر ہے یہ آسانی سے آپ کو یہاں سے نہیں ملے گا یہ آپ کو جو ہے بڑی شوپ جو ہے مارکیٹ جو ہے بڑی وہیں سے ہی ملے گا اب یہ جو اوکسیجن کا سیلنڈر ہے آپ نے دیکھے ہوگی آج کل پین تی سو چار زار کے آس پاس مل جاتے ہیں دونوں میرج ہوتے ہیں کٹھے سیلنڈر ہوتے ہیں تو چھوٹا اس سے سیٹ اپ ہوتا ہے تو کافی دوست جو ہے وہ بائے کر لیتے ہیں تو وہ سیلنڈر ٹھیک ہے لیکن اس کی سیلنڈر کی گیج جو ہے یعنی کہ جو تیع ہے اس کی وہ اتنی پائے کی نہیں ہوتی یعنی کہ وہ اتنی ہائی نہیں ہوتی اگر وہ کہیں ہائیٹ سے گیرے تو وہ پھٹ بھی سکتا ہے لیکن یہ جو سیلنڈر ہے اس کی اچھی خاصی یعنی کہ یہ خالی کا ہی ویڈ بہت زیادہ ہے اور یہ کافی یعنی کہ اچھا سیلنڈر ہے اب یہ میں اپنے سیلنڈر کی تعریف نہیں کر رہا یہ میں نے لیا ہی اسی لیے تھا اور یہ مجھے خالی سیمپلی یہ جو بلیک سیلنڈر ہے یہی صرف اور صرف مجھے ملا تھا تقریباً پانچ ہزار کے آس پاس تو یہ میں نے بائے کیا اور پھر میں نے یہ بائے کیا یعنی کہ مین چیز ہماری یہ سیلنڈر ہے یہ تو ہم چھوٹا بھی لے لیں بڑا بھی لے لیں نورمل سائز کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اب جو مین چیزیں ہیں اس میں ہم وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اوکے تو یہاں پر اب اس سیلنڈر کے اوپر ایک یہ ریگولیٹر ہے جس کے نیچے ایک وال ہے تو یہ ریگولیٹر جو ہے یہ لگانے کا مقصد ہے اصل میں وہ یہی ہے کہ جو جب ہم اس کا وال اوپن کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ڈسچارج کنٹرول کر کے اس کا پریشر جو ہے ڈسچارج کرتا ہے میں نے خود جب میں سٹارٹنگ میں تھا اس فیلڈ میں تو وہاں پر جب انہوں نے کام کے لیے ہمیں سلنڈرز دیئے ہوئے تھے تو یہ جو پائپ ہے یہ یہاں پر ڈائریکٹ ایک نوزل لگی ہوئی تھی جس میں یہ ڈائریکٹ لگا ہوا تھا یہ بلکل نہیں تھا تو اکثر میرے ساتھ خود کئی بار ایسا ہوا تھا کہ جب ہم ویلڈنگ کر رہے ہیں آگے سے ہم نے جو ہے ٹارچ آف کر دی ہے اب کچھ اور کام کر رہے ہیں تو یہ اوپن ہی تھا تو وہ پریشر کو کنٹرول نہیں کرتا یعنی کہ یہ نہیں لگا ہوا تھا تو ڈائریکٹ تھا تو یہ پائپ جو ہے یہ کلمپ لگنے کے باوجود بھی گریپ ہونے کے باوجود بھی وہ اتر جاتا تھا تو یعنی کہ ایسے پروبلم ہو سکتی ہے سلنڈر کچھ بھی ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے تو یہ ریگولیٹر ہمیں ضرور لگانا چاہیے اتنا مہنگا نہیں یہ تو سو ڈیڑھ سو کے آس پاس ہی مل جاتا ہے یہ نورمل والا ہے اس سے اچھے والے بھی مل جاتے ہیں یہ ایک نورمل ریگولیٹر ہے اوکے تو یہ تو کلیر ہو گیا یہ سلنڈر ایک نورمل آپ لے سکتے ہیں کہیں سے بھی کسی بھی یعنی کہ سلنڈر شوپ سے لے سکتے ہیں اور یہ ریگولیٹر اس کے اوپر ضروری لگانا ہوتا ہے اوکے تو اب یہاں پر جو ہے ہمارا دوسرا سلنڈر اس کی طرف اگر ہم آئیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے میں تھوڑا سا اس کو جو ہے کلوز کر لیتا ہوں اوکے تو اب اس سلنڈر کے پاس اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑا والا ریگولیٹر لگا ہوا ہے ریگولیٹر جس کے اوپر دو میٹرز ہیں اس کا فنکشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ کچھ دوست کمٹس میں اس کا فنکشن بھی پوچھتے ہیں تو اس کا فنکشن جو ہے وہ سمپلی کچھ ایسا ہے ایک لائن یہاں پر لگی ہوئی ہے بلیو والی اور ایک وہاں پر ریڈ والی لگی ہوئی تھی یہ کلر کورڈ ہے اس کا بھی ابھی آپ کو گائیڈ کروں گا اوکے تو اب یہ جو ہے ریگولیٹر آپ ایک بار ہی لگوا لیجئے اچھے والا یہ میں نے لگوایا ہے اس کو تقریباً دو سال ہو چکے ہیں ڈیڑھ دو سال پلس ہو چکے ہیں ابھی تک بہت ہی زبردست جو ہے یہ اچھا ریسپونس دے رہا ہے اب اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو اگر میں سب سے پہلے دکھاؤں تو اس میں دو میٹر ہے یہ جو میٹر ہے اس میں آپ دیکھیں گے آپ کو ہائی جو ہے اس میں ریڈنگ دیکھنے کو ملے گی ہائی ریڈنگ جو ہے مطلب کہ زیادہ اوکے یہاں پر ایک ہزار دو ہزار پھر تین ہزار اور پھر چار ہزار پھر پانچ ہزار اوکے یعنی کہ اس میں کتنا پریشر ہے یہ آپ کو بتاتا ہے لیکن اس کا پریشر ابھی صفر ہے یعنی کہ ابھی میرا سلنڈر جہاں تقریباً تقریباً اینڈ ہے اگر ہم اس سائیڈ پر آ کر دیکھیں یہاں پر تو یہاں پر ہے پچاس سو ڈیڑھ سو دو سو ڈھائی سو تین سو ساڑھے تین سو تک تو یعنی کہ یہ ہمارا مین پریشر ہوا کہ سلنڈر میں ٹوٹلی کتنا پریشر ہے وہ بتائے گا اوکے تو یہ جو ہے یہ ہمیں یہاں سے پریشر سیٹ کرنے پر بتائے گا کہ ہم نے صرف only use کرنے کے لیے کتنا پریشر سیٹ کیا ہے اب یہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں use کیونکہ بہت سارے دوست اس میں تھوڑا سا دھیان اگر رکھیں گے تو ان کے لیے easy ہوگا کیونکہ یہ جو ہے گیج یہ یہاں سے سائیڈ سے کئی بار پھٹ جاتی ہے تو پھر گیج ہمیں change ہی کرنی پڑتی ہے اوکے تو اس کا جو wall ہے میں اس کو open کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کی جو کی ہے وہ مجھ سے گم ہو چکی ہے تو اسی لیے پھر اب یہ جو دوسری کی ہے وہ use کرنی پڑتی ہے مجھے اوکے اب یہاں پر آپ کو میں clear کروں کہ اس کا جو ہے torch میرے پاس ہے اوکے تو یہ ہے میرے پاس torch ابھی torch کو میں تھوڑا سا بورا اگر دکھانا چاہوں تو اوکے اب یہ جو ہے اس کا wall اوپر والا یہ ہے lpg کا lpg open کروں گا تو یہ ہمیں open کرنا ہوگا اور پہلے جو ہے letter سے اس کی جو ہے آگ وہ جلانی ہوگی پھر یہ جو pressure ہے یہ ہے اس cylinder کا ابھی میں نے صرف wall open کیا ہے اس کو بلکل بھی نہیں ہم نے چھیڑا تو اس کو open کرتا ہوں اس میں بلکل بھی pressure نہیں ہے آپ sound سن سکتے ہیں بلکل بھی نہیں sound آ رہا اوکے تو میں اس کو off کر دیتا ہوں اور ابھی ہم نے pressure اس سے دینا ہے اس سے pressure دیں گے یہ جو ہے accumulator یہ جو regulator ہے یہ release کرے گا آپ کو sound دے گا اس کو جیسے ہی اور تھوڑا سا move کروں گا اور جو reading ہے وہ اوپر کی طرف جائے گی اوکے وہ اوپر کی طرف گئی اوکے آپ اس میں دیکھیں 50 100 سے نیچے نیچے pressure دے سکتے ہیں اس سے زیادہ pressure مد دیجئے یعنی اس کو آپ نے full tight نہیں کر دینا آپ normal آپ دیکھیں میں آپ بتا دیتا ہوں normal آپ کے لئے easy ہوگا یہ regulator ہے یہ جو ہے گھمانے والا یہ جہاں پر ڈیلا ہوگا آپ نے اس کو tight کرتے جانا کرتے جہاں پر جا کر tight ہوگا وہ پر اپنے تھوڑا سا tight کر دینا ہے یعنی کہ یہ reading آپ کو sound سنائی دے دے گا pressure کا تو یہ اوپر آ جائے گی تو یعنی کہ یہ آپ کا pressure آجائے گا اب ہم دیکھتے ہیں اس میں pressure آیا بند کیا تو pressure چلا گیا ایسے جو سلنڈر ہوتے ہیں اس کو کوشش کریں کہ جب آپ رکھتے ہیں واپس اپنی شو پر کام کرنے کے بعد تو اس کو تھوڑا سا آپ واپس lose کر دیا کریں بلکہ پھول نہیں آپ نے کھول بس تھوڑا سا واپس lose کرنا جہاں پر سلنڈر کو واپس ہم کر دیتے ہیں آئی ہوگا کہ اس کو آپ نے کیسے use کرنا ہے اس سلنڈر کو اگر سمپلی جو ہے اس کی ایک چیز رہ گئی بس وہ ہم کلیر کر لیتے ہیں وہ ہے اس کا کلر کوٹ لائن کا پائپ لائن کا اور یہ ٹارج ٹارج ہے یہ بہت سمپل ٹارج ہے میرے پاس صرف آپ نے ٹارج جو ہے یہ تقریبا تھی یہ یہ پر لہور سے ہی میں بائی کی تھی تقریبا 700 کے آس پاس بہت اچھی ریسپونس دے رہی ہے صرف اس کی جو ٹپ ہے میں ایک دو بار چینج کی ہے یہ ایک ٹپ ٹپ لگا دیں وہ تو کوئی شو نہیں لیکن اگر ہم ایک ٹیکنیکل تریقے سے دیکھیں تو کلر کوڈ جو جو بلیو ہوگا بلیو لائن وہ ہمیشہ آپ کی اوکسیجن کو لگے گی اور جو آپ کا ریڈ ہوگا ریڈ لائن ہوگی وہ آپ کی ہمیشہ LPG یا acetylene گیس کو لگے یہ ایک سوال بھی بن سکتا ہے کہ کلر کوڈ آپ کے سامنے دو رکھے جائے اور آپ اسے پوچھا جائے کہ یہ کلر کوڈ کہا پر یوز ہوگا سلنڈر یا کسی بھی جگہ پر سلنڈر کے لیے کلر کوڈ پر ہوگا جیسے ایر اوکسیجن ہے ڈھنٹی کا ایسا تو اس کے لیے یہ ہے blue red اس کے لیے اور blue اس کے لیے اوکے تو میرا totally سامان یہ تقریبا بن گیا تھا تقریبا 8000 میں میرا totally سامان بن گیا تھا اور ابھی تک مجھے اچھا ریسپونس دے رہا ہے سبھی چیزیں میں میں بلکل بھی پروفیشنل نہیں کی لیکن نورمل رکھی تو کافی اچھا یعنی کہ یہ کام کر رہا ہے اگر اچھے لگ ہے اچھے لگ کیجئے گا تو میں آپ سے